سب سے پہلی بات یہ گسل دینا ایک عبادت ہے اور یہ عبادت کا کام صرف ایک ایسا شخص کر سکتا ہے جس کے پاس ایمان ہے کیونکہ ایمان جس کے پاس نہیں ہے وہ گسل نہیں دے سکتا تو جو شخص گسل دے رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلم ہو نمبر دو آقل ہو مطلب اس کے پاس ایک سالم عقل ہو ایک ساؤنڈ مائنڈ ہو نمبر تین اس کے پاس ایک ایسا بیسک علم ہو کہ کیسے گسل دینا ہے تاکہ وہ کام کرے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قریبی رشتداروں کا زیادہ حق ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَعُلُّ الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَابِ بَعْز رشتداروں میں بعض دوسروں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو قریبی رشتداروں کا زیادہ حق ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتداروں میں علی ردلان ہو ان کے چچا ذات بھائی فضل بن عباس ان کے چچا عباس ردلان ہو یہ سب موجود ہے اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے تو قریبی رشتداروں کا زیادہ حق ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے اور نعوذ باللہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ عوذ باللہ اس میں کچھ گندہ کام ہے ایسا بالکل نہیں ہے ہم سب بھی مرنے والے ہیں ہم سب کا بھی حال ہونے والے ہیں ہم بھی ایک دن وہاں پر اسی ٹیبل پہ پہنچنے والے ہیں تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے یہ ایک ایسی چیز ہے جب ایک رشتدار دوسرے رشتدار کے لئے کرے گا تو کتنے پیار سے اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ وہ کرے گا اور جب ہم یہ کرتے ہیں جب ہم کسی ایک شخص کو ہینڈل کرتے ہیں جو جا چکا ہے دنیا سے تو کئی سارے احساسات دل میں آتے ہیں جو ہو سکتا ہے آگے زندگی میں ایک انسان کے لئے صدھر کر کے ایک نیک زندگی گزارنے کا ذریعہ بنے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں